آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ایم نیوز میں ہوں ریاض انساری اس وقت میں مہاراسترہ کے اتیارتی شہر اورنگباد سے بات کر رہا ہوں اور آج آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں فیصل خان صاحب جو سماج وعدی پارٹی کی شہر دکش ہے اور آج عید ملند پورے کارکار کارکرم ہے ہماری یہ خوبصورتی ہے دیش کی دیوالی ہو دسیرہ ہو یا عید کا تہوار ہو یہ ہماری ایک تا کا پرتیک ہے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہیں تیوار تو آتا جاتے رہتے ہیں لیکن طاقت جو دکھتی ہے ہماری کہ ہم سب لوگ کے شت کی نیچے بیٹھتے ہیں اور مٹھائی باتتے ہیں ایک تیسے کو صدق باتتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرا دیش مہان ہے چلیے کچھ بان جاننا چاہیں گے بڑھ اب کیا کہیں گے آج اید کی شباہ صاحب آج سب سے پہلے میں سبھی کو بہت بہت اید کی مبارک بات دینا چاہوں گی اور ہمارے سمجھوادی پارٹی کے شہر ادیقش فیضل صاحب انہوں نے اید ملات کا جو کارکرم رکھا ہے بہت 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 بڑی ہے اور دیکھئے ہم جو بھی کارکرم کرتے ہیں ہم مل جلکے ہی کرتے ہیں ہمارے سمجھوادی پارٹی میں بھید بھاہت وہ ہے ہی نہیں پہلی بات اور اس طرح کی یہ کارکرم ہو ہے تو اس سے کیسا رہتا ہے کیا سمجھ میں جو سندیج جاتا ہے مہم تو سبھی سے یہ کہیں گے جو بھی کارکرم ہو جو بھی تیوار ہو سب نے مل کے ملچے بانانا چاہیے کیونکہ آپ پارٹی سے آتے ہیںتے ہیں ہمارا ایک ہی سندیش ہے ایک ہی بولنا ہے کہ یہ بیدباؤ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم یہ کاسٹ ہے ہم وہ کاسٹ ہے یہاں مجھے جو سممان ملتا ہے میں تو سب ہی سے کہوں گی ہر مہیلہ پورو جو بھی ہے یہ بیدباؤ جو کرتے ہیں کرو مد سب مل جل کے رہو دیش اپنا ہے ہم سب ایک ہیں اس آسر پر خاص کر مہیلہوں کے لئے کوئی سندیش ہے مہیلہوں کے لئے تو میں ایک ہی بولنا چاہوں گی کہ مہیلہیں پہلے تو ایک بات ہے کہ سرکشت ہے ہی نہیں پر پھر بھی میں ان کو ایک سندیش دینا چاہوں گی کہ جو افوائے اڑتی ہیں اس پر بلکل بھی دھیان دینا نہیں ہے ہمیں اپنے بچوں کو یہ شکشہ دینی ہے کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش میں ایکتہ ہے ایکتہ رہے گی اور ایکتہ ہی رکھنا ہے بیدباؤ نے بتانا ہے دیکھیں آج اید میلات کا کارکرم سمجھواتی پارٹی کے طرف سے فیضل خان صاحب نے جو رکھا ہے ہم سب ہی جاتی درم کے مائلہ ہیں اور اس میں شامل ہوئی ہے ہم اس دیش کو ایک سندیش دینا چاہتے ہیں کہ ہر جاتی درم کے لوگ اس اید میلان کے کارکرم میں شامل ہے اور ایک بھائیچارے کا جو ماہول ہے جو ہمارے دیش میں ابھی فلال جو ماہول کھراب ہے اسے کئی تو بھی ایک ساتھ آنے کا اور پھر سے جو ہمارا بیدباؤ میں ایکتہ کا سندیش دینے والا بھارت ہے وہ بھارت کی الگ الگ سنسکرٹی ایک ساتھ بتانے کا یہ جو کام سرنے کیا ہے اس کو میں سیلوٹ کرتی ہوں اور ہمارے دیش میں ہمیشہ ہندو مسلم ایکتہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ برکرار رہیں گی اس کے ساتھ اید کی بہت ساری شبکامنائیں دیتی ہوں جائی بیم جائی سویدان سر کیا کہیں سب سے پہلے تو میں سبھی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میرے بلانے پہ یہاں آئے اید ملن کے کارے کرم کے اندر جو بھی آئے ہمارے میڈم بھی دیکھئے میڈم نے کہا کہ میں برہمن سماج کے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے پورے دنیا کے اندر جہاں ہر سماج کے لوگ رہتے اور جیسا پہلے ٹائم میں ہوتا تھا کہ ہر تیوار جو آپس میں مل جھل کے منائے جاتا تھا اسی طریقے سے سماجوادی پارٹی اسی رہا پہ چلتی ہے کہ جیسا پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ ہندو لوگ اپنے تیوار میں بلاتے تھے ہمیں ان کے فرسان کھانے کے لیے دیوالی میں بلائے جاتا تھا اور ہمارے ہندو بھائی بہن جو ہے تو اید کے ٹائم شرخرمہ پینے کے لیے ہمارے گھر پہ آتے تھے وہ کلچر آج جو ہے ختم ہوتے جا رہا ہے مگر سماجوادی پارٹی اور میڈام ہم نے مل کے یہ ایک سنکل بھی آئے کہ ارنگاباد شہر میں ہم یہ وہی جو چلا آتا تھا جو ریواج ہندو مسلم ایکتہ کا وہ واپس سے چالو کریں گے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں اگر اس طریقے کے پروگرام ہوتے رہے جیسا کہ ہمارے ہندو بھائی ہمیں بلاتے رہے دیوالی کے اندر ان کے فرسان وغیرہ کھانے کے لیے اور شرخرمہ پینے کے لیے اید کے ٹائم پہ ہم اگر ہمارے ہندو بھائیوں کو اپنے گھروں پہ بلاتے رہے تو یہ میں سمجھتا ہے کہ ہندو مسلم ایکتہ کا بڑا پیغام جائیں گا سر آبی چناؤ کا محصہ پہ چل رہا ہے اکتے فاکس نے دیکھ کہ اید ملن کارگرل چل رہا ہے یہ میڈلی میں ڈبل فائد ہو رہے ہیں اید بھی مل جا رہے ہیں اور سیاسی بات ہی جاری ہے سیاسی بات ہے تو ہمارے دیکھیں سمجھت بھی آج ہمارے دوست ہیں بہت خاص دوست ہیں ہمارے سمجھت بھی آئے میں نے تو ہمارا آج کا جو انویٹیشن تھا فیس بوک انسٹرگرام شوشل میڈیا کے اوپر پورا ڈالوں ہمارے بہت سارے لیڈروں کے دوستوں کے میرے کو بہت جتنے بھی پارٹی کے ہمارے سب دوستوں کے فونہ ہے بہت سارے آنے والے ہیں اور کچھ آ کے بھی چلے گئے ملوم گا اید ملان ایک پروگرام ایسا ہے دلوں کو دلوں سے ملانے کا ہے کچھ ایسا راج کارنی راج کارنی اسٹیج پہ تو ہم بولیں گے الگ الگ کیا کیا بولنا ہے تو اس دیش میں کیا چل رہا دنیا میں کیا چل رہا وہ راج کی ہے اسٹیج جب رہیں گا اس کے اوپر ہم بولیں گے مگر یہ پروگرام جو ہے اید ملان کا ایک دلوں کو جوڑنے کا پروگرام ہے اس کے لیے ہم نے آج رکھا تھا اب سارے ایک بھاگی آئی ہے دیکھئے عدد سمد بھاگوان صاحب ہے اور یہ چناؤں لڑ رہے ہیں اب دیکھئے اس میں مسکرانی کی بات نہیں ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں ارے صاحب کتی اٹھ لیں گے سوڑ لیں گے پٹاس لیں گے لیکن اس سویدھان کو طاقت کو پیشانی ہے آپ ڈاکٹر باؤس آم بیٹ کرنے ایک بھکاری آدمی کو بھی چاہے موچی ہو ہوتل میں کام کنے اس کو عدیکار دیا ہے کھڑا ہو جا خاصدار میں کھڑا ہو جا عامدار میں یہ ہماری طاقت یہ طاقت کو سوڑ کرنا چاہیے سر کیا کہیں گے آج آپ شکومی دوارے سب سے پہلے تمام کو میرا عداب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہ جو پروگرام ہے فیسل بھائی کا تو ہے لیکن اس میں اکسیوریہ سماجوازی پارٹی کی ہے جب مجھو انہوں نے کل کہا کہ آپ کو پروگرام میں آنا ہے تو میں نے کہا اس میں تو سماجوازی پارٹی کے لوگ رہیں گے اور میں تو ایک اپکش پارٹی کا امیدوار ہوں اپکش امیدوار ہوں میرے لئے مناسب نہیں رہیں گا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دوستانے کے ناتے بھولا رہا ہوں تو اس واسطے میں ان کی محبت میں یہاں پر آیا ہوں اور الحمدللہ یہاں پر آنے کے بعد بہت ساری پبلیگ آنا جانا چالو تھا مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر کوئی بھی ایسا یہ نہیں تھا کہ ایک ہی کاشٹے کے لوگ آئیں گے یا ایک ہی سے پارٹی کے لوگ آئیں گے ایسا کچھ بھی نہیں اکثر پارٹیوں کے لوگوں کو بھی میں نے یہاں پر دیکھا جو ان کے تعلقات ہے دوستانہ ہے اور ہماری پرانی محبت ہے جس کی وجہ سے فیصل بھائی کی بلانے پر میں آیا اور تمام کو میں عید کی مبارک بات دیتا ہوں اور خصوصا ہمارے فیصل بھائی کو اور ان کی پوری پارٹی کے جتنے بھی ممبران ہے تمام کو میں عید کی پرخلوس مبارک بات دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جائے ہن جائے مہاراشٹر دیکھئے انہوں نے کہا ہے کہ ایک محبت ہے اور وصلا محبت کیلئے ایک بڑھ ڈائلیک مشہور ہے جنگ اور محبت میں سب جائز ہے آپ اشارہ سمجھ گئیں گے چلی میں کچھ بات کہہ دیتا ہوں دیکھئے وقت آ گیا ہے یہ نئے حالہ جو چل رہے ہیں کشپ کش کے جاتی بات کے ہر مسلمان سے کہوں گا کہ آپ بلائیے آپ کے اطراف میں کالیج کے سکول کے پرانے دوستہ ہے جو ریٹائر لوگ ہیں یاد کیجئے ان کو فون کریں بلائیے یہ بہت اچھا اصار ہے ہم ہماری ایکتہ کو بڑھا سکتے ہیں کون جیت کی آئیں گا کس کی سرکار بنیں گے بات کی بات ہے لیکن اگر ہاں پر ہم مل جاتے ہیں اس سے بڑا توفہ کیا ہو سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ جیت کا یہی توفہ ہے کہ ہماری ایکتہ بڑھے جائے جائے مہاراستر موسیقی 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 موسیقی